بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک بہت زبردست مئینہ رمضان و مبارک شروع ہونے والا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مئینے کی ببرکت لمعات کو نصیب کرے اور اس مئینے میں ہمیں بھی اپنے اچھے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنی بھی بادات ہوں اس کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہمیں یہ مئینہ نصیب ہو کیونکہ یہ ایسا مئینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کے لیے شبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے تاں کہ رمضان کی تیاری ہو اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کی تیاری جو ہے وہ اچھے انداز میں کریں جیسے کوئی بچہ جو ہے امتحان میں جاتا ہے تو اگر وہ تیاری کر کے جائے گا تو اچھے طریقے سے پیپرز دے گا اچھے نمبروں سے وہ کامیاب ہوگا اگر تیاری نہیں ہوگی تو وہ ناکام ہو جائے گا اور اس کو کامیابی نہیں ملے گی تو رمضان سے پہلے ہم تیاری کیسے کریں رمضان کا حق کیسے ادا کریں حق تو ادا نہیں ہو سکتا اللہ کی ذات قبول کرنے والی ہے لیکن ہم کیسے ایک اچھی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے رمضان کو اچھا بنا سکتے ہیں آج کے ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ ساری باتیں بتائیں گے کہ کیسے ہم رمضان کو بہترین بنا سکتے ہیں کیسے ہم زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں آخرت کو شاندار بنا سکتے ہیں اور کیسے ہم جیسے ہر کام کے لئے تیاری کرتے ہیں تو رمضان کی تیاری کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا رمضان کی تیاری کیسے ہوگی کیسے ہم کام کریں کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ رمضان میں نفل فرضوں کے برابر اور فرضوں کا سواب ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ رمضان میرا مہینہ ہے شبان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر بے تاشا رحمتوں کی بارشیں کرتا ہے لیکن اس کے لئے پہلے تیاری کرنا ضروری ہے اب تیاری ہم کیسے کریں اس کے لئے کچھ پوائنٹس ہیں اس کو ہم زنگی میں لے آئیں اگر آپ آج یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو رمضان کی تیاری کے والے سے ایک زبردست رول پلے کرے گی ایک زبردست جو ہے وہ جذبہ ڈالے گی اور ایک زبردست سوچ ڈالے گی اور سب سے بڑھ کر ہمارا رمضان جو ہے وہ زبردست ہو جائے گا رمضان ہمارا جو ہے وہ بہترین گزرے گا تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ہم ایک ٹائم ٹیبل بنائیں گھر میں جیسے سکولز میں بھی ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے اس طرح گھر میں ٹائم ٹیبل بنایا جائے کہ رمضان میں ہمارا یہ ٹائم نمازوں میں گزرے گا یہ ٹائم تلاوت قرآن پاک میں گزرے گا اس میں ہم تلاوت کے لیے جو ہے اپنا ایک ٹائم مقرر کریں جب کام مقرر کر کے ہوتا ہے ٹائم مقرر کر کے تو وہ کام بھی اچھا ہوتا ہے اور کام جو ہے ہم اچھے انداز میں کر بھی سکتے ہیں اس میں کم از کم ایک قرآن پاک رمضان میں روزانہ ختم کریں تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ کا سوہ سپارہ جو ہے وہ مست پڑھیں کیونکہ ایک سپارہ پڑھیں گے تو وہ تیس دنوں میں ختم ہوگا رمضان کئی بار انتیس دنوں کا ہوتا ہے تو اس لیے پھر وہ سپارہ رہ جائے گا تو اس کے لیے سان طریقہ ہے کہ آپ سوہ سپارہ یعنی ایک سپارہ اور کچھ جو ہے پاؤ جو ہے اس کے ساتھ ایکسٹر پڑھیں یا پھر کسی دن دو سپارے پڑھ لیں اور ویسے ایک سپارے کی روٹین یعنی منیمم ایک قرآن پاک آپ لازمی مکمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ قرآن پاک ایک تو ویسے پڑھنا ہے اور ایک ترجمے کے ساتھ کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا جائے تاں کہ اللہ تعالی کی باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں ترجمے کے ساتھ پڑھنا اس میں بہت زیادہ عجر بھی ہے اور اللہ تعالی سے انسان جب باتیں کرتا ہے تو اس سے پتہ بھی لگتا ہے کہ جب انسان ویسے اگر کسی سے بات کر رہا ہو تو خالی وہ سنی رہا ہو تو وہ مزہ نہیں آتا اگر مطلب بھی سمجھ آ رہا ہو تو اس کا مزہ اور ہوتا ہے تو لہٰذا قرآن پاک کی تلاوت کے اندر ہم اس چیز کا خیار رکھیں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو بہت زیادہ اس کا عجر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ذکر اذکار کا بھی ٹائم مقرر کریں کہ ہم جو ہے دروزانہ دروشریف استغفار اس کی تسبیحیں جو ہے لازمی پڑھیں اور دعا و تحجد کا بھی ٹائم مقرر کریں تحجد کا بھی کہ میں نے تحجد بھی رمضان میں ایک موقع ہوتا ہے سائری کے لیے انسان اٹھتا ہے تو اس میں تحجد پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے تحجد میں اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تحجد کے ٹائم آخری اسمان پہ آ کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں ہے کوئی میرے سے بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کروں ہے کوئی میرے سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں ہے کوئی میرے سے صحت مانگنے والا میں اس کو صحت عطا کروں ہے کوئی میرے سے دولت مانگنے والا میں اس کو دولت عطا کروں ہے کوئی میرے سے خوشیاں مانگنے والا میں اس کو خوشی عطا کروں اور ہم اگر سو رہے ہوں تو کتنی بدبختی ہے تو رمضان میں یہ چیز ہم ضرور کریں کہ اس میں ہم تحجت کا اتمام ضرور کریں ایک اچھا موقع ہوتا ہے انسان تحجت کے دو نفل چار نفل چھے نفل آٹھ نفل جتنے پڑھنا چاہے وہ آسانی سے جو اس کے لیے ہو وہ ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ریسٹ کا ٹائم بھی جو ہے لازمی رکھیں کیونکہ اکثر لوگ عبادات میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ریسٹ کا ٹائم نہیں ہوتا پھر عبادت میں مزا نہیں آتا تو اپنے چھ گھنٹے سات گھنٹے کی نیند کا بھی اتمام کریں لیکن باقی ٹائم ٹیبل جو ہے وہ تیہ کریں اس کے بعد دوسری تیاری جو ہمیں کرنا ہوگی پہلے ٹائم ٹیبل بنا لیں اس کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ نمازوں کے ٹائم کا ٹائم ٹیبل ہو تلاوت کا ہو ذکر کا ہو دعا کا ہو تجد کا ہو ریسٹ کا ہو یہ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں نمبر دو زکاة صدقات کی جو ہے زمزان میں بہت زیادہ عجر ہے اور زکاة تو ویسے بھی ہمارے اوپر فرض ہے تو زکاة جو ہے اس کے ادا کرنے کی ترتیب ابھی سے ہم بنا لیں کہ ہم جو ہے زکاة جو سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ہم سب کو وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر بزاروں میں گھومتے رہتے ہیں رمضان بخشیش کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ سے لینے کا مہینہ ہے یہ سیزن ہے نیکیوں کا اس نیکیوں کے سیزن کو ہم نے قیمتی بنانا ہے اس نیکیوں کے سیزن کو ہم نے زیادہ نہیں ہونے دینا تو بزار جانے سے پریز کریں چاہے آپ نے کچھ ہی قسم کی بخریداری کرنی ہو کوشش کریں کہ اس کو ہم رمضان سے پہلے جو ہے کمپلیٹ کر لیں تاکہ جو ہے ہماری تیاری کے اندر رمضان کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو پھر جو ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ گھر کی صفائی یا واشنگ جو بھی کام کرنے ہیں رمضان کے اندر جو ہے ہم اس کو پہلے جو ہے کمپلیٹ کر لیں تاکہ رمضان جو ہے اس کی ایک زبردست طریقے سے ہم اس کا مقصد جو ہے وہ پا لیں بزار جانے سے بچیں گے سارے کام پہلے کر لیں گے تو ہمارا جو ہے اس چیز لحاظ سے آسانی ہو جائے گی پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے ایک اہم بات ہے کہ اپنے ماتیت جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے ماتیت جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کا رمضان میں کام بڑھا دیتے ہیں بلکہ ہمیں چاہیے کہ رمضان میں کام کی جو ہے جو تھوڑی ترطیب ہے اس کو تھوڑا سا کم کر لیں اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے سب سے صاف کریں اللہ تعالی سے جو ہے مدد مانگیں اور رمضان کی تیاری جو ہے اچھے طریقے سے کریں اور اپنے ماتیت لوگوں کا خیال کریں اور کوشش کریں کہ جو ہے رمضان اچھا گزرے کیا پتا اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو تو اس لیے رمضان سے پہلے ایک تو رمضان نصیب ہونے کی بھی دعا مانگیں کہ اب انسان دیکھیں ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہمیں رمضان نصیب ہو بھی یا نہ ہو تو اس لیے اللہ سے یہ دعا کریں یا اللہ ہمیں رمضان نصیب ہو تلاوت نصیب ہو قرآن ترابیہ نصیب ہوں افتاری نصیب ہو افتاری کا بھی دیکھیں کتنا عجر ہے وہ موقع ہمیں نصیب ہوں اللہ تعالی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور زندگی کو تبدیل کر دیں کیونکہ زندگی جو ہے مختصر ہے اس میں ایک ایک لمحہ جو ہے انسان کیلئے بڑا قیمتی ہے آخرت کا ایک دن دنیا کے مقابلے میں فرمایا کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ڈھائی منٹ کی زندگی بنتی ہے کیونکہ آخرت کا ایک دن جو ہے وہ پچاس ہزار سال کا دن ہوگا ہم سوچیں کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے ہم اس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں اگر ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو مزید اضافہ کریں لیکن اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پھر اس کے لیے بھی ہم محنت کریں کوشش کریں تاں کہ ہمارا جو ہے وہ رمضان بھی اچھا گزرے اور ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہو کیونکہ رمضان کی تیاری ہوگی تو رمضان کو ہمیں لطف آئے گا رمضان کو ہم نے رمضان کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ صرف جو ہے روزہ رکھ لیا اور ہم نے جو ہے بس نماز پڑھ لی یہ بھی بہت اچھی بات ہے روزہ رکھنا رمضان کی سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ روزہ ہی ہے لیکن جب اللہ تعالی نے ایک موقع دیا ہو تو ہم کیوں نہ اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالی سے جو ہے وہ رزق مانگیں اللہ سے خوشیاں مانگیں اللہ سے صحت مانگیں اللہ سے تندرسی مانگیں اللہ سے مصیبتوں سے پناہ مانگیں اللہ تعالی کی مدد مانگیں اور اللہ تعالی کے ساتھ جو ہے تعلق مانگیں جب یہ ساری چیزیں ہم کوشش کریں گے تو اللہ کی ذات جو ہے وہ دے گی قبول کرنے والی ہے تو امید ہے آپ کو آج کی ہماری اس ویڈیو کا مقصد سمجھ آیا ہوگا کہ ہم رمضان کی یہ ویڈیو اس لیے بنائی گئی کہ ہم رمضان سے پہلے کیا کریں کہ رمضان کی تیاری کیا کریں تو اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل کا بنانا بہت ضروری ہے میں نے جسے نے بتایا کہ ٹائم ٹیبل بنا کر جو ہے سارے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں تو اس لیے ٹائم ٹیبل بنا کر اپنی زنگی کو آسان بنائیں رمضان جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے اور یاد رکھیں کہ زنگی جو ہے وہ اس کا کوئی پتہ نہیں اس لیے انسان جب سوچتا ہے تو اس کا عجل مل جاتا ہے آج ہی اس ویڈیو کو دیکھ کر جب آپ سمزام کے لیے ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو آپ کی نیکی کی جو ہے آپ کے خزانے میں لکھ جی جائے گی اس میں جو ہے مجھے بھی جو ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کی توفیق دے اور اپنی زنگی کا مقصد جو ہے سمجھنے کی توفیق دے آج ہم نے دنیا کو مقصد بنا کر اپنی زنگی کے لمحات کو ضائع کر رہے ہیں اس کو خراب کر رہے ہیں اس لمحات کو جو ہے قیمتی بنانا ہے اکل مند شخص وہ ہے آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے تیاری کرنے ہے اس میں جو کریں گے وہی جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے ٹٹ فور ٹیٹ ہوگا ایج یو سو سوشل یو ریپ ہوگا تو اس لیے امید ہے آپ کو میسیج سمجھ میں آیا ہوگا اگر بات آپ کو سمجھ میں آئی تو اس چینل کامیاب دنیا شاندار اخطر کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹ میں جو ہے وہ اپنی قیمتی آراز سے نواز دیے گا انشاءاللہ جو ہے مزید بھی اچھی ویڈیو آپ کے لئے حملاتے رہیں گے جزاکراللہ